السلام علیکم جی خوف پھولی آپ سب حیریت سے ہوں گے یہ میں بنا تو شورٹس رہی تھی لیکن یہ بنتا بنتا نہ لانگ ویڈیو بن گئی ہے میں نے کہا کوئی نہیں چلے اپلوڈ کر دیتی ہوں لانگ ویڈاگ میں تو یہ سہری کا ٹائم ہے میں سہری بنانے لگی تھی لیکن اس سے پہلے یہ میں نے کچھ بچوں کے کپڑے کالواش کیے تھے اور یہ ڈرائی ہو گئے تھے تو میں یہ اتاری تھی ٹیرس سے موسم نا کافی کلاوڑی ہوا ہے تو کپڑے نہ سوکنے میں نہ ذرا ڈرائی ہونے میں نہ ٹائم لاغ رہا تھا تو یہ سارے ڈرائی ہو چکے تھے تو میں نے کہا یہ نہ بارش ہو جائے تو پہلے یہ اتار لیتی ہوں اچھا اس ٹائم اتنی ہموشی ہوتی ہے اور رسکون ہوتا ہے اور اتنے مزے کی نہ تھنڈی تھنڈی ہوا چاہی رہی تھی یہ ہوا نہ بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ آج کل نہ تھوڑا موسم نا ایسے گرم ہوا ہے بے شک یہ ہوا چلتی ہے دھوپ نہیں نکلتی لیکن پھر بھی تھوڑی بہتنا گرمی ہے یہ ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگتی ہے اچھا اس کے بعد یہ سارے کام کرنے کے بعد میں نہ سہری بنانے کے لیے نہ نیچے آگئی تھی وضو میں نے کار لیا تھا اور حضبان جی ابھی سوئے ہوئے تھے میں نے کہا سہری بنا کے انہیں اٹھاؤں گی تو سہری میں نے بنا لی تھی سمپل سی سہری ہے کل جو میں نے دال بنائی تھی وہ گرم کا علی ساتھ جی دہی اور حضبان جی فرائی انڈا ضرور کھاتے ہیں تو آج حضبان کے لیے تو میں نے روٹی بنائی تھی اور میں جی کھاؤں گی بریڈ آج میں نے روٹی کا نہیں تھا دل تو میں نے نہ بریڈ کھاؤں گی اور ساتھ ایک ہی چائے مگ کا بنا لیا تھا میں نے کہا میں اور حضبان پی لیں گے میں نے ایک دو گھونٹی پینے تھے اچھا ہے ابھی نہ میں نے سہری جلدی کر لی تھی اور ہزبن کو میں نے جگا دیا تھا کہ آپ بھی سہری کر لیں تو میں یہاں نہ کچھ سوٹتے نہ ڈیلی کی روٹین میں پڑھتی ہوں لیکن دوپیر کو مجھے ٹائم نہیں ملا تھا شام کو تو میں ابھی پڑھ رہی ہوں پھر میں نے فجر کی نماز پڑھی روزہ الحمدللہ ہم نے رکھ لیا تھا اور علاف کا نئی کلاس میں آج پہلا دن تھا اور معاشرہ نوہ ایک سائٹیڈ بھی تھا پر اس کی روٹین نہیں بنی ہوئی تھی اور وہ کافی جو ہے نہ اس کو مشکل ہو رہی تھی سکول جانے میں ہر کوئی بات نہیں ہے اس کو نہ تیار کیا اس کے بعد جی ناشتہ کروانے کے بعد اس کو نہ لانچ باکس ریڈیوز کا کیا اور سٹیشنری جو سکول میں ہم نے جمع کروانی ہوتی ہے وہ ساری دی اور ٹائم ہو رہا تھا آٹھ میں پھر سو گی تھی کیونکہ فاطمہ سوئی ہوئی تھی اور ہزبن ریڈی ہو کے چلے گئے تھے ہم بھی اٹھے فاطمہ کو ناشتہ کروایا اور اس کے بعد جی آج میرا یہی مشن تھا کہ جو گرم کپڑے ہیں بہت جیکٹس وغیر وہ ساری سمحال دوں گی کیونکہ کبر انہوں نے گھیری ہوئی اور وہ پہنی بھی نہیں جاتی کیونکہ موسم نا کافی چینج ہو گیا ہے تو اس وجہ سے نا میں نے کہا چلے نا یہ آج کام کر لیتی ہوں آج بیسے مجھے بہت میں لیزی فیل کر رہی تھی پر میں نے کہا کوئی نہیں چلے آج یہ کام کر دیتی ہوں اچھا یہ کام کرتے کرتے فاطمہ تو گئی تھی تھک جب وہ تھک جاتی ہے نا تو ایک ہی اس کے زبان پر بات ہوتی ہے کہ ماما مجھے فیڈر دیں تو یہاں وہ موڈ بھی اس کا فاف ہو گیا تھا اور پھر میں جی کچن میں گئی اس کو فیڈر بنایا اور فیڈر جب وہ پیتی ہے نا تو کہتی ہے بس ماما آپ مجھے اٹھا لیں یا میرے پاس لیتے ہیں گھر کے کام نا ہیلپر کے ساتھ کروا ہے کلیننگ گھر کی کی اس دوران جی علاوہ بھی واپس آ گیا کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ اس کو نئی ٹیچر بہت زیادہ پسند آئی تھی اس کے علاوہ کچھ اس کے نئے کلاس فیلوز بھی آئے تھے اس کے بعد بچوں کو میں نے ریڈی کیا ہود ری� ہوئی اور علاوہ اور فاطمہ نا ٹیرس پر کھیلنا سٹارٹ ہو گئے تھے تھوڑا میں بھی ادھر آ گئی تھی اور موسم کافی زیادہ اچھا تھا ہوا تھنڈی تھنڈی چھنڈی چھنڈی تھی تو بچے ہی دے لی تھے ایکچلی ہم ہزبند کا ویٹ کر رہے تھے علاوہ کو کان میں کچھ مسئلہ تھا تو ہم نے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس وہاں ہم نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی تھی تو بس اس کے بعد ہزبند آ گئے اور ہم آ گئے ہاؤسپیٹل اور علاوہ اپ کو چیک اپ کروایا اچھا ہوتا ہے اور پورا جو میرے پر ازاد کشمیر کا سیٹی ہے نا بہت ہی اچھا اس کا بھی ہوتا ہے تو یہاں بس ہم نے تھوڑا ٹائم گزارا اور فاطمہ بھی یہاں آ کے نا کافی زیادہ خوش ہوگی تھی تو بس ہم بھی نا جب بچپن میں جو ہی بارش ہوتی تھی یا موسم اچھا ہوتا تھا نا تو ہم جو چھوٹے تین بہن بھائی تھے نا ایک میں میرا چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن بھاگ کے چھت پہ آ جاتے تھے اور یہ ہم ساتھ والے ہمس بھائیوں کے گھر میں جھاتیاں مارتے ہوئے تو انہوں نے ماشاء اللہ بلیاں کافی زیادہ پالی ہوئے تو بس بچے وہی دیکھ رہے تھے اس کے بعد جی میں نے بڑی مشکل سے بچوں کو کہا کہ نیچے آئیں کیونکہ افتاری کو بہت کم ٹائم رہ گیا تھا امی کہہ رہی تھی افتاری کرو لیکن میں نے کہا نہیں موسم بھی ایسے بارش والا ہو رہا ہے تو اب گھری جاؤں گی اور یہاں آتے ساتھی جی میں نے چکن یخنی پلاو ریڈی کھائے لیا ساتھ جی بیسن والے چ بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں ہزبنڈ بھی شوک سے کھاتے ہیں اور میں بھی تو میں نے کہا پھر یہی بناتی ہوں جو شوک سے ساری کھاتے ہیں بس جلدی جلدی یہاں میں افتاری ریڈی کر رہی تھی کیا کیا ہے بس جب بھی میں کچن میں کام کرتی ہوں اور آج مجھے اتنی جلدی تھی اور فاطمہ بھی کچن میں آگی تھی بس شیئر ٹیبل لے آتی اور وہاں کھڑی ہو جاتی اور پھر میں مجھے یہ ڈار ہوتا ہے کہ کہیں نا اگر پتیلوں کو ہاتھ نہ لگائی یا آئل گرم ہوتا ہے تو ادھر ہاتھ نہ لگا دے تو بس اسی حصنا میں وہ اس نے کوئی چیر کے ساتھ سٹنڈ کی اور اس کی ٹانگ وہاں پھس کی تھی تو وہ میں نکال رہی تھی تو یہاں ماشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ میں فروٹ چارٹ بھی بنا رہی تھی اور پلاو ماشاءاللہ بس ریڈی ہو گیا تو اس کو میں دم لگانے لگی تھی ساتھ ہی بیسن والے جو تھے نا چپس وہ بھی ریڈی ہو رہے ہیں تو فروٹ چارٹ میں نا آج کریم میں ڈا رہی میں نے نا اورنج جوس ڈال ہے اور اس میں نمک چارٹ مسالہ ڈال ہے بس یہ ہی تھوڑی سی چیزیں ڈال لیا اور آج نا میرے پاس کریم ہے بھی نہیں تھی تو میں نے کہا چلیں اسی طرح بنا لیتی ہوں کوئی بات نہیں ہے تو یہاں جی سارے نا جو چپس تھے نا بیسن والے وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پلاو کو بھی نا میں نے دم لگا دیا تھا فٹا فٹ جی میں نے ساری افطاری ریڈی کر دی تھی اور ہلکی ہلکی نا بھوندہ باندی بھی ہو گی تھی اور جب بھی بارش وغیرہ ہوتی ہے یا موسم ایسا حراب ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ فکر نا الاف کو ہوتی ہے کہ پاپا کیسے آئیں گے اس کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اور ٹیبل ماشا نا میں نے سارا سیٹ کر دیا تھا کھانا لگا دیا تھا اور جو ہی میں نے کھانا لگایا نا حزب روزہ کھولنے لگے تو فاطمہ نے اس وقت رونا سٹارٹ کر دیا اور جب تک ہماری افطاری ختم نہیں ہو اس نے رونا جاری رکھا بس اس کا موڈ آف ہو گیا تھا اور وہ اس کا اپنا ٹائمنگ ہوتی ہے بہرحال پھر اس کے بعد میں ویڈیوز زیادہ نہیں بنا سکی تھی اور یہ نا ٹینٹ کا کسی بہن نے پوچھا تھا تو یہ سو سو ہے مطلب بہت اچھا بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہی ہے میں فرس ٹائم یہ یوز کر رہی ہوں تو یہ لیکوڈ فارم میں ہے اور چکز پہ اور لفز پہ آپ لگا سکتے ہیں اور کسی ایونٹ میں جب میں نا اچھی تیرہ ریڈی ہوئی نا تو میں آپ کو لگا کے باقاعدہ دکھاؤں گی اور اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی فیلحال میں نے اسے ٹیمپریری یوز کیا تو مجھے تو اتنا خاص نہیں لگا تینکس ور واشنگ سٹے سیف نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ